السلام علیکم اسلام علیکم میرا نام دکٹر آمیر سولکی ہے اسے ارثوپیٹک ریزیڈنٹ کے لیے فیصلہ واد یہ میرا پہلا ولوگ ہے اور ولوگ بنانے کے لئے جس ساری انٹریسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کی لائف میں انپریڈکٹیبل چیزیں ہونا بہت زیادہ ٹریولنگ ہونا انہیپننگ چیزیں ہونا ایسا کچھ نہیں ہے بڑی سیمپل سی روٹین ہے ہر روز وہی ہوتی ہے ایسے صبح اٹھنا اٹھ کے ہسپیٹل چلے جانا ہسپیٹل پیشنٹ وغیرہ دیکھ کے وہاں سے واپس گھر گھر آکے کھانا کھانا تھوڑا پڑھ لینا یا سو جانا اٹھ کے کلینک کلینک سے گھر گھر سے ہسپیٹل کلینک گھر بس یہی سرکل چلتا رہتا ہے موسیقی 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 ویلاغنگ کے پیچھے ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ لانسٹ ون یئر سے میں بہت زیادہ بیزی تھا کچھ پرسنل کمیٹمنٹس تھیں فیملی کے ساتھ کچھ فیملی روٹین پھر کچھ پروفیشنل اور کچھ میرا اگزیم تھا اگزیم میں سارا ٹائم بیٹھے رہنا پڑھتے رہنا تو لانسٹ جنوری 2021 میں میرا ویٹ 68 کجی تھا اور ناو اس سیونٹی فائف کجی میں گینڈ ایلاؤٹا اف ویٹ پہلے فیزی کچھ تھی اب بیسی نہیں سو آئے دیسائید تو ترانسفارم مائیسیل فرم فیٹ موٹیویٹ اگر پیپل پھر بیگ اگر 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 میڈکل پروفیشنل میں لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں ان کی ڈائیٹ کے بارے میں ان کے لیے کیا زیادہ اچھا ہے کیا زیادہ انہیں استعمال کرنا چاہیے ڈائیٹ میں اور کس چیز سے آوائیڈ کرنا چاہیے سو ویویل دسکس ایکسرسائز پلان ایکسرسائز کا کریکٹ وے کیا ہے کیسے کرنی ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ویویل دسکس پروپر ڈائیٹ پلان ڈائیٹ پلان فر ویٹ لاؤس فر ویٹ گین اور مینٹین ہم پھر ہم یہ بات کریں کہ اپنی کیلوریز کیسے مینٹین کرنی ہے کیسے کونٹ کرنی ہے ویٹ گین میں ہمیں کتنی لینی ہوں گی ویٹ لاؤس میں ہمیں کتنی لینی ہوں گی اور پھر کوئی بھی میڈیکل ایشو جو آپ کو ہڈی یا پتھوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہوا ہم بل تاوک باوت دیٹ ہم بل ڈسکس دیٹ ہم ایک سیشن آنسر سیشن رکھیں گے جس میں ہم جو بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہوا ہم وہ ڈسکس کیا کریں گے سو اس اس آل فر می فر س ولوگ نیکس ہم دیلی ولوگ بنایا کریں گے یا آفٹر ایور ایور در دی سو سی یو ٹوم آل حافظ تینک یو